تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالعہ پاکستان سنگ ڈیئر اس کا پہلا چپٹر ہے اور یہ وہ سوالات ہیں جو ہر سال سبق کے اندر سے سوالات آتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سوال نمبر ٹوئنٹی فسٹ ہے شملہ وفد کب اور کس کی قیادت میں لارڈمنٹو سے ملا شملہ وفد یکم اکتوبر انیس سو چھے کو سر آخان کی قیادت میں واسر آئے لارڈمنٹو سے ملا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لئے جداغانہ انتخابات سمیت کئی مطالبات پیش کیے یہ وفد ایک سو پینتیس اراکین پر مجتمل تھا نیکس سوال ہے سر سید احمد خان نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں اور ان کی کون کون سی کتابیں ہیں ان کے نام لکھنے ہیں چار کتابوں کے اثار السنادید تبین القلام تفسیر القرآن خطبات احمدیہ پھر سوال ہے ٹوئنٹی تری کرپس مشن کی دو تجاویز بیان کریں ان کی پہلی تجاویز تھی کہ جنگ کے بعد برسغیر کو ڈومینین کا درجہ دیا جائے گا دوسری ان کی بات تھی کہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے مناسب قدم اٹھائے جائیں یعنی وہاں پہ ہندو ہیں مسلمان ہیں سارے مذہبوں کے لیے مناسب قدم ہونے چاہیے سوال نمبر ٹوئنٹی فور انیس سو تیرتالی میں کراچی میں پاکستان اور اسلام کے بامی رشتے کو واضح کرتے ہوئیے قیدعظم نے کیا فرمایا تھا قیدعظم نے فرمایا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد وائد یعنی ایک جسم کی طرح ہیں وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی امارت استوار ہے وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے وہ رشتہ وہ چٹان وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے نیکس سوال ٹوئنٹی فائف سوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی دو شخصیات کے نام تحریر کریں جنہوں نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا قاضی محمد عیسیٰ دوسرے سہراب خان سوال نمبر ٹوئنٹی سکس ڈپٹی نظیر احمد کی تین خصوصیات یا تین کتب کی خصوصیات کے نام مروت العروس ابن الوقت توبت النسو سوال نمبر ٹوئنٹی سیون ہے نظریہ پاکستان کے کوئی سے دو اجزاء ترقیبی لکھنے ہیں نمبر ایک اقائد عبادات دوسرا جمہوری اقدار کا فرو نیکس سوال نمبر ٹوئنٹی ایٹ تحریک کے خلافت کی کے دو نمائیں رہنماوں کے نام مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی نیکس سوال ہے سوال نمبر ٹوئنٹی نائن سرسید احمد خان کے دو ساتھیوں کے نام لکھیں ان کے ایک ساتھی ہے مولانا الطاف حسین حالی دوسرے مولانا شبلی نومانی سوال نمبر ٹھرٹی تحریک کے خلافت کے دو اثرات گاندی کا مقار چہرہ سامنے آ گیا یعنی وہ منحوس جو ہے گاندی انڈیا کا اس کا چہرہ سامنے آ گیا وہ مسلمانوں کے خلاف تھا دوسرا مسلمانوں کو سیاسی شعور کی ضرورت محسوس ہوئی سیاسی لیڈر کی بھی ضرورت محسوس ہوئی یعنی مسلمانوں کو پتہ چلا سیاسی لیڈر کون ہوتا ہے نیکس سوال ہے ٹھرٹی ون مطالعہ پاکستان کے دو اہم نکات لکھیں مطالعہ پاکستان کے دو اہم نکات مطالعہ پاکستان کے دو محرکات دو قومی نظریہ لسانی فسادات ہندو تنازہ نیکس سوال ہے ٹھرٹی ٹو شملہ وفد کے دو نکات تحریر کریں جو داگانہ انطریقہ انتخاب سیاسی سکافتی اقتصادی اور دیگر حقوق کا حصول کوسٹن نمبر ہے ٹھرٹی ٹری لکھ نو ایکٹ دو کے دو نکات تحریر کرنے ہیں ہندو مسلم مفامت کی ابتدائی کوشش یعنی ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھا رکھنے کی ابتدائی کوشش جو داگانہ انتخابات کا مطالبہ نیکس سوال ہے ٹھرٹی ٹور تحریق کی خلافت کے دو جو ہے مطالبہ تحریر کریں حجاز مقدس کی حرمت پر کوئی آنج نہ آئے یعنی مکہ مدینہ پر کوئی مسلم نہ بنے نمبر دو ترکی کا دارہ جو ہے قیم کیا جائے ترکی کی یعنی خلافت قیم رہے نیکس سوال ٹھرٹی ٹری ہے مسلم لیگ کے چار مقاصد دہریر کریں مسلم لیگ کا تحفظ مسلمانوں میں وفاداری کی جذبات پیدا کرنا حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہترین تعلقات استوار کرنا جو داگانہ طریقہ انتخاب کوئیسٹن نمبر ٹھرٹی سکس اردو ہندی تنازہ کی وضاعت کریں اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں اردو ہندی تنازہ پیش آیا ہندو چاہتے تھے کہ اردو کی جگہ ہندو کو سرکاری زبان کا درجہ ملے دیونا رسم الخط کو رائج بھی کیا جائے یہ عجیب عجیب کام وہ کہتے تھے کہ کریں تو یہیں تک سوال کافی تھے انشاءاللہ تھرٹی سیون سے نیکس ویڈیو میں کریں گے اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ تمام ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور آپ کو جو بھی بندہ کومنٹ کرے گا اس کو بھی دے دوں گا تو امید ہے آپ کو لیکچر اچھے لگے گا چینل کو ضرور سبکرائب کرنا ہے ساتھ گھنٹی بھی دبانی ہے تاکہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں آپ کو مل جائیں